موسیقی 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 زمین کی پستی گھرے ایک مہم ضاق کی طرف سلامت نمائی حضور اللہ حضور علیہ السلام کے ملاد کے کتنے عدوار ہیں؟ آپ ایک تو بہت سے بہت کم ہیں بولیں تھوڑا سا تو زور آپ کا لگے گا اے بچے باتیں نہیں کرتا اے بچے باتیں نہیں کرتا بات ہے نہیں کہ میں حضور پاک کی بات کر رہا ہوں جو بات کرتا اس کے حمال رہے ہو جاتے ہیں لہٰذا محبت اور توجہ کے ساتھ سنو حضور علیہ السلام کے ملاد کے کتنے عدوار ہیں؟ آپ اور بچہ کتنے ہیں؟ شیر اب یاد رکھنا ہے بولے گا آپ کو کیا کر رہے تھے؟ بولو ہم حضور علیہ السلام کا ملاد منا رہے ہو تین اضافات ہیں پہلا دور ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم شاہی کائنات سے پہلے کا دور کا ہو جو جانے ہیں اس کے بعد حضور علیہ السلام کا وہ پورے وہ پورے جس دور کے آمد کی خوش خبریاں سارے انبیاء دے رہے ہیں اس کے بعد پیشرا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا اس زہری دنیا میں آنا اور آج تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر منانا یہ انداز مصطفیٰ کے تین ادوار اب کوئی کہے کہ ہمیں دلیل دو مصطفیٰ کی تعلیم کے لیے مصطفیٰ کی عزت کے لیے مصطفیٰ کی عزمت کے لیے قرآن پاک علی لانگین سے لے کے سباہ حسانی سے لے کے سورہ بکڑا سورہ آل عمران سورہ نسا سورہ مائدہ سورہ بنی اسرائی آل عمران کہ قرآن کی ایک ایک سنن مصطفیٰ کی نات اور توسیل بیان کرتی ہی تذر آرہی آؤ سنو قرآن پاک کے اندر اس کی دلیل کہا ہے کہا سجور تیس میں پارے سے نہیں انتیس میں سے نہیں اٹھائیس میں سے نہیں ستائیس میں سے نہیں چھبیس میں سے نہیں پچیس میں سے نہیں بیش میں سے نہیں پندر میں سے نہیں دوسرے سے نہیں پہلے سپارے سے دلیل دیتا ہوں رب نے قرآن پاک کے پہلے پارے میں شاہ کرمایا حضرت عبراہیم علیہ السلام بارہ خدا بندی میں ہاتھ خلان کرتے ہیں ہاتھ کرتے ہیں رب بنا واباسی ہے مرسول اللہ اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ کو ذرا پیچھے جانا ہوگا ماضی کے جھروپوں میں جھانکا دیکھنا ہوگا حضور علیہ السلام پر کرنے والا قرآن کون سے سپارے سے سلیل دے رہا ہوں رہی میں ساتھ ساتھ چاہتا ہوں کہ آپ کو سبق پکا پکا یاد ہو جائے اور کل گلی کی ننگر میں وہ مل جائے کون میں تو نام بھی کہا بڑے سمجھ جارہ ماشا بڑے تو بڑے سمجھ جارہ بچے بھی سمجھ جارہ ہیں وہ مجھے اس کو بولا مابا اب گھرانے کی ضرورت نہیں ہے تو تیسوے پارے کو پڑھنے کی قرآن بھی نہیں جا پہلے پارے میں ربن اپنے محبوب کے ملان کا ذکر فرمایا اللہ وہ ذکر کیا ہے اس لئے آپ نے اللہ تعالیٰ کا بتایا ماشاءاللہ یہ بڑے ہیں بہت سورت اوپر میں ماشاءاللہ لکھا ہوا یہ کتنے ہلو رہے ہیں اور سیکنڈ ایک اور دو ہلو رہی ہیں تین ہے دو ہیں دو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر والا کو سلامت رکھے کہ انہوں نے ملاس کی بھی فلیل کی گلی میں سے سنجھ ہے میں آپ سے اصل میں آپ کی سطح برباد کروں تو کرنا میری نہیں پیچھے حضرت علماء وہ آپ کی مسکر یعنی آمدی حضرت آپ آگے تشریف لائیے ماشاءاللہ علماء کی سطح لیا کرو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تشریف لائیے میں یہ اندھیرے میں بھی پہچاندھ آگے آئیے آگے علماء کی سطح لائیے نارا ہے سطح لائیے نارا ہے حید علی نارا ہے روسیہ حافیہ علماء کی سطح لیا کرو علماء ہمارے ماتھے کا جھمر ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے ماتھے کے خوبصورت نالا ہے مصطفیٰ بھی سجائی ہوئی ہے آگے اوپر اوپر آئیے اوپر اوپر آئیے علماء کی سطح لائیے میں آپ سے اس لی کہنا ہوں اس لیے ماشاءاللہ یہ بھی آپ کو مرشاہ اس بیلنگ سے دونے گا تو باقی بیلنگوں کی آپ کو سمجھ آ جائے گی کیونکہ کہتے ہیں کہ قدر ملناس علا قدر اقول ہیں لوگوں کو ان کے ذہن کے مطابق سمجھاؤ وگرہاں میرے سامنے حدیث کی کتاب گلی ہے میرے بھی پڑھتا رہوں گا صبح اٹھ کے آج سے کوئی پوچھے گا کہ آپ بولیں گے ہاں علماء صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا تھا آپ نے سمجھ نہیں ہے کہاں سے بیان کیا تھا میں کہتا ہوں آپ کو اگر وہ کہے کہ کیا بیان کیا تو آپ کو یہ بیلنگ کی رسال ہمیں دی یہ بیلنگ کائنات کے اندر موجود ہے یہ رب کی زمین پر بنی ہوئی ہے مجھے بتائیے اس سے باندھانے کے لیے مجھدری اور مذہوروں نے کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا یا خود ہی بن گئی ہے اوہ محبت سے جواب دو آپ کو میری بات سمجھا رہی ہے یہ پہلا جب اس کی منزل بن گئی تو نیچے ایک مشین لگائی گئی ہوگی اس کے ساتھ انہوں نے اس کو ہائیڈرالک کے کرو اس سے اوپر مان بھر کر اوپر چھت پر ڈالا ہوگا تب جا کر یہ بنی ہوگی یہ بیلنگ بنانے سے پہلے کوئی کونٹریکٹر کیوں گا ہوگا کوئی مجھدور بھی یہ ہوئے ہوگے آوہ اس گھر کی محسان سمجھنے کے بعد بغیر کسی مثال کے ہم چلتے ہیں قرآن پاک میں پہلا فارا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے محمود یاد کرو وہ وقت کہ جب حضرت ابراہی علیہ السلام اور حضرت اسمائی علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوارے بلند کر رہے تھے اے محمود جب وہ پنیادے رکھ رہے تھے جب درامے کی وہ پنیادے رکھ کر اس کے اوپر پک